دلیب کمار انہوں نے سینما میں ابھینے کے معنے بدل کر رکھ دیئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہیں لوگ بولی وڈ کے ٹریجڈی کنگ کے نام سے جاننے لگے وہ اپنے دور کے پہلے ایسے ابھینیتہ تھے جن کی اداکاری میں ایک ٹھہراؤ تھا اور ایک گہنتہ تھی بولی وڈ کے ٹریجڈی کنگ کے علاوہ انہیں سینما کے پہلے بیتھرڈ ایکٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے دلیب کمار اس کلا میں بہت نپڑ رہے اگر یوں کہا جائے کہ دلیب کمار کی ساری فلموں کو دیکھ لیا جائے تو جو ایکٹر بننے کی تمنہ رکھتے ہیں انہیں کسی سنستان میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی فلموں میں آنا تو دلیب کمار صاحب کا سنجوک سے ہوا وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اگر بومبے ٹاکیز میں قدم نہ رکھتے تو شاید اس دور کی سپر اسٹار دیوکہ رانی کی نظر ان پر کبھی نہ پڑتے گی دلیب کمار کو فلموں میں لانے کا شریع اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ دیوکہ رانی ہی تھی یوں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلیب صاحب کا اصلی نام محمد یونس خان ہے فلموں میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام دلیب کمار رکھا حالانکہ دلیب کمار نام رکھنے کے پیچھے ایک مزیدار قصہ ہے یہ قصہ دلیب کمار کے ایک ڈر سے شروع ہوا ہے جسے سن کر ان کے وہ فینس آج بھی مسکرا جاتے ہیں جو کی ان کے بارے میں اچھے سے پڑ چکے ہیں اس قصے کو جاننے سے پہلے اس یادگار پل کی بات کرتے ہیں جب یوسف خان کو نام ملا دلیب کمار دیوکہ رانی نے سال 1944 میں ایک فلم بنائی جوار بھاٹا اور اس فلم کے ذریعے یوسف خان کو دلیب کمار کے نام سے بولی وڈ کے سامنے پیش کیا دلیب کمار نے اپنے نام بدلنے والے قصے کو اپنی بائیوگرافی دلیب کمار The Substance and the Shadow میں بہت ہی کھل کر لکھا ہے دلیب کمار صاحب نے اپنے نام بدلنے کے قصے کو ساجہ کرتے ہوئے لکھا دیوکہ نے مجھ سے کہا یوسف میں تمہیں ایک ابھی نیتا کے طور پر لانچ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تم اپنا سکرین نیم بدل لو تو یہ کوئی بیکار آئیڈیا نہیں ہے ایک ایسا نام جس سے آپ جانے جائیں گے اور جو آپ کے درشکوں کے لیے بہت اپیوکت ہوگا ایک ایسا نام جو کہ سکرین پر دکھنے والی آپ کی رومنٹک چھوی کے انروپ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ دلیب کمار ایک اچھا نام ہے یہ میرے دماغ میں تب آیا جب میں آپ کے لیے ایک اپریوکت نام کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ آپ کو کیسا لگتا ہے دلیب کمار کو یہ نام اچھا لگا اور انہوں نے اس سے پہلے اپنے کریئر کے شروعات کر لی اپنے فلمی کریئر کی یہ تو بات ہو گئی دلیب کمار کا نام کس نے بدلا اب اس قصے کو ساجہ کرتے ہیں جب دلیب کمار کو ایک در کے کاران اپنا نام بدلنا کر رہا اور یہ در تھا پیٹائی کا جی دراصل ایک انٹرویو کے دوران دلیب کمار نے کھولاسا کیا تھا کہ انہوں نے پیٹائی کے در سے اپنا نام بدلا تھا انہوں نے کہا میرے والد فلموں کے سخت خلاف تھے اور ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے جن کا نام تھا لالا بنسی شرنات ان کے بیٹے پرتوی راج کپور فلموں میں ایکٹنگ کیا کرتے تھے میرے پتا جی اکثر ان سے شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے تمہارا نوجوان اور اتنا صحت مند لڑکا دیکھو کیا کام کرتا ہے دلیب کمار نے آگے بتایا جب میں فلموں میں آیا تو مجھے بہت خوف ہوا کہ جب انہیں معلوم ہوگا تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور اس سمیں سامنے تین میرے نام رکھے گئے یوسف خان، دلیب کمار اور باسودیو تو میں نے کہا کہ یوسف خان مت رکھئے باقی جو آپ کے دل میں آئے وہ نام رکھ دیجئے اس کے دو تین مہینے کے بعد جب ایک اخوار میں میں نے ایک اشتہار دیکھا تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام دلیب کمار رکھا گیا ہے سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی موسیقی